اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ يَا مُرْكُمْ أَنْتُ عَدُّ الْمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الْنَاسِ أَنْتَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ صدق اللہ والعظیم میں نیشنل انڈسٹیل ریلیشن کمیشن آپ لوگ زیادہ واقف ہوں گے لیکن یہ ایسا نام ہے کہ عام طور پر جہاں کہیں میں تعارف کرتا ہوں کسی جگہ کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو ہم پھر ایک اور سہارا لیتے ہیں کہ یہ لیور کورٹ ہے فیڈر لیور کورٹ ہے تو وہ پھر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی اس طرح چیز ہے اکثر مجھے کوئی ترین آپ جو ابھی تک وہ انڈسٹری والے محکمے میں ہیں اچھا میں ہاں اس انڈسٹری والے محکمے میں ہوں ہمارا ایک دوست سوشل ورک کا طالبِ رب دا انڈسٹری میں تو وہ کہتا ہے کہ جب مجھ سے کوئی گاؤں میں پوچھتا ہے کہ آپ کیا پڑتے ہیں تو کہتا ہے مجھے بہت مشکل سے وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ میں کیا پڑتا ہوں تو اسی طریقے سے یہ ہمارا جو کمیشن ہے عام معاشرے میں ہم جب اس کا تعارف کسی سے کراتے ہیں تو کافی مشکل سے ہمیں دوچار ہونا پڑتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اسی طریقے سے اس کی کچھ پروسیجرز ہیں اور وہ چیزیں جو ہیں ہمارے جب لیٹگرز آتے ہیں اور ہمارے وکلا صاحب آن آتے ہیں میں چار سال سے بنچ کو پریزائٹ کر رہا ہوں تو جب کبھی کوئی وکیل ہمارے اس سسٹم سے باہر کا ڈسٹک سے کوئی آتا ہے تو بڑے پرابلم میں پڑ جاتا ہے اور ہمیشہ ٹکنیکلیٹی کی بنیاد پر وہاں سے آؤٹ ہو جاتا ہے میں کمیشن کے بارے میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا کہ یہ کمیشن اس وقت موجودہ حالت میں اس کی کیا فنکشن سے اور کیا کرتا ہے لیکن میں آپ کو آج کے اس موقع سے فیدہ اٹھا کے یہ تھوڑا سا تاریخ ہی طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ لیبر جو رائٹس ہیں یہ کہاں سے شروع ہوئے اور اس کی کیا مدارج مختلف اوقات میں رہے اور اس سٹیج تک سے پہنچے میں بہت دور تکنی جاؤں گا کہ لیبر اور امپلائر کا زمانے قدیم سے ایک رشتہ ہے اور ایک ایک فریم ورک میں یہ کام کرتے رہے ہیں لیکن انڈسٹری ریولوشن جو ہے جو مغرب میں ستارویں اور اٹھارویں سدی میں برپا ہوا اس کی نتیجے میں جتنے گاؤں اور دیہات میں کام کرنے والے کارکھن تھے جو ہاتھ سے اوزار گروں میں استعمال ہونے والے یا کھیتوں میں استعمال ہونے والے اوزار بنتے تھے وہ سارے کارکھانوں میں بننے شروع ہو گئے اور اس لحاظ سے ہمارے جو یورپ میں دیہات کا عام آدمی مزدور جتا وہ بیکار ہوا اور وہ شہروں میں شفٹ ہو گیا اور آپ کے رونٹے کڑے ہوں گے کہ اگر وہ اس اس سفر کی تاریخ آپ پڑھیں کہ جو دیہات سے مزدور اپنے وہاں کام ختم ہو گیا اور وہ شہروں میں ٹرانسپر ہوا اور کارکھانداروں نے اور سرمایہ داروں نے اس کی جتنی استحصال کی وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے وقت کی کوئی پابندی نہیں چوبیس چوبیس گھنٹے اٹھارا اٹھارا بیس بیس گھنٹے کام تنخواہوں کا کوئی متعایت تعین نہیں ہے ہیلت ایڈوکیشن وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا کال کوٹڑیوں میں بن جو ہے نا وہاں پہ اندیروں میں وہ رہتے تھے تو اس تمام صورتحال سے جب وہ لوگ تھنگ گئے اور جو انہوں نے ان کا ایک ریولوشن ریولٹ ہو گیا تو اس کے نتیجے میں پھر کچھ قوانین بننے شروع ہو گئے اور برطانیہ میں سب سے پہلے اٹھارا سو تین تیس میں فیکٹری ایک کے ذریعے کچھ تھوڑے سے اسلحات کیے گئے تاکہ وہ جو ملازمین ہیں جو انڈسٹریل ورکر ہے اس کو کچھ تنخواہ اس کی متعین کی جائے اوقات کار متعین کی جائے چھٹیوں کے تائین کیا جائے اس طریقے سے ان کی اور دوسری جو رائٹس ہیں اور اس جدوجہد کے نتیجے میں پھر دنیا نے جب اس کو دیکھا کہ یہ اب ایک مسئلہ پوری دنیا میں ہے تو انیس سو انیس میں انٹرنیشنل لیبر آرگنیزیشن نے اس کام کو سنبھالا اور اس نے پھر اس کے اوپر کام شروع کیا اور کچھ لیبر سٹینڈرڈ انہوں نے متعین کیے جو کہ کل قانونی اور جس کو کہتے ہیں کہ امپلیمنٹیو چیزیں اس طرح نہیں ہیں لیکن ایک فیڈ انہوں نے پروائیڈ کیا اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں پانچ ایسے سٹینڈرڈ ہیں جس کی بنیاد پہ اب اس وقت پوری دنیا کے لیبر طبقہ محنت کشوں کا جو رائٹس ہیں وہ اس کے اوپر کرتے ہیں وہ فریڈم آف اسوسییشن ہے اور رائٹ آف کلیکٹو بارگیننگ ہے اور فریڈم آف لیبر جو فورس لیبر پروہیبیشن ہے اور چھائیڈ لیبر کی الیمینیشن اور ایکل پہ فار ایکل ورک یا ڈسکرمینیشن کے خاتمے کا یہ چار پانچ جینر سٹینڈرڈ انہوں نے قائم کیے اور اسی کی بنیاد پہ پھر دنیا میں قانون سازی ہوئی ہندوستان میں انڈیا میں سب سے پہلے جو قانون سازی ایسے تو چھوٹی موڈی قانون سازی پہلے بھی ہوتی رہی لیکن لینڈ مارک جو شروع ہوا وہ ہمارے پاس ٹریڈ یونین ایکٹ نائنٹین ٹھنٹی سکس اور انڈسٹریڈ ڈسپیوٹ ایکٹ انیس سو سنتالیس یہ دو قوانین ایک کے ذریعے جو لیبر ہے اور جو محنتکش ہے ان کو اپنے حقوق کے لیے ایمپلائر کے سامنے بیٹنے کا موقع ملا اور اس کو ایکول ون ٹیبل پہ آکے کہ بھئی میرے ساتھ بات کرو میں آپ کا ملازم ہوں میں آپ کا کارخانہ چلا رہا ہوں میں آپ کا بزنس چلا رہا ہوں میرے کیا حقوق ہیں تو یہ کلیکٹو بارگیننگ کی ذریعے انڈسٹریل جو ٹریڈ یونین ایکٹ ہے اس کے ذریعے یہ سارا نظام اس میں آیا مارزوجود میں آیا اس جو ایگریمنٹ ایمپلائر کے ساتھ کلیکٹو بارگیننگ کی ذریعے جو تسلیم کروایا گئے جو ایگریمنٹس مارزوجود میں آگئے ان کی ایمپلیمنٹیشن کے لیے انڈسٹریل ڈسپیوٹ ایکٹ انیس سو سنتاجس منایا گیا تاکہ وہ جو ایمپلائر اور لیبر کے درمیان باہمی رضا مندی سے یا باہمی گفت شنید اور ڈسکیشن سے جو رائیڈز جو ہیں وہ بن گئے ہیں ان کو جو انہیں ایمپلیمنٹ کیا جائے پاکستان بننے کے بعد یہی قانون آگے جا کے یہ ہمارے پاس دو قوانین جو ابھی بھی اس وقت بھی موجود ہیں ایک ہے ویس پاکستان انڈسٹیل اینڈ کمرشل ایمپلائیمنٹ سٹیننگ آرڈز آڈینس نینٹین سکسٹی ایٹ جس میں کارخانے اور بزنس میں کمرشل اور انڈسٹیل اسٹیبلشنل میں کام کارنے والے مزدور اور محنت کش ان کی تمز اور کنڈیشن ٹریئے کیے گئے اور اس کے لیے جو دوسرا لاو بنا کہ ٹریڈ یونینز اور کلیکٹو بارگیننگ کو کنٹرول کیا جائے ان کو آرگنائز کیا جائے وہ دوسرا دوسری لاو ہے وہ ہے انڈسٹیل ریلیشنز آرڈیننس نینٹین سکسٹی نائم یہ دو لاو باہمی اشتراک سے یہ نافذ عمل رہے اور مختلف اوقات میں یہ نائنٹین سکسٹی نائم کا جو آرڈیننس ہے اس میں مختلف اوقات میں تبدیلیا ہوتی رہی دوزار دو میں اس میں ایک دفعہ تبدیلی ہوئی نیا آرڈیننس آیا پھر دوزار آٹ میں ہوا پھر دوزار دس میں ہوا اور اس کے بعد جب اٹھاروی اینی ترمیم آئی اور لیبر ایشو جو ہے وہ ڈیوال ہو گئے تو پھر اس کے بعد تقریباً ایک دو سال تو فیڈر لیول پہ بلکل کوئی ٹربیونل وغیرہ کام نہیں کر رہا تھا لیکن یہ ہے کہ پھر دوزار بارہ میں ان اداروں کے لیے جو ٹرانس پرونشل ادارے ہیں اور جو آئی سی ٹی میں کام کرنے والے ادارے ہیں ان کے لیے دوہزار بارہ کا جو انڈسٹیل ریلیشن ایکٹ ہے دوہزار بارہ کا وہ بنایا گیا اور اس کو یہ کام اس کے جوریسڈکشن میں ان مرازمین اور مزدوروں اور محنتکشوں کے ایشوز جو ہے نا وہ اس کے جوریسڈکشن میں رکھ دئیے گئے جو ٹرانس پرونشل اداروں میں انہیں ایک سے زیادہ صوبہ میں کام کرنے والے اداروں میں کام کرتے ہیں یا آئی سی ٹی میں کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انڈسٹری ریلیشن کمیشن مرز رجوع میں آیا اب میں آپ کو تولی سی جو ہے نا جو انڈسٹری ریلیشن کمیشن ہے اس کی ہسٹری جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوئی کہ جب لیبر کو جب دو انیس سو نائنٹین سکسٹی نائن کا آڈینس تھا اس پہ جو ٹریڈ یونینز کا معاملہ تھا وہ بھی ہو کر رہے تھے اور انڈویجول گریونسز کا معاملہ بھی صوبائی حکومتیں اور لیبر کورٹ کے ذریعے کر دی تھی پھر اس وقت جب یہ سوال آیا کہ جو ٹرانس پرابنشن میک میں ہیں یا جو نیشنل لیول کے ٹریڈ یونینز ہیں وہ تو ایک صوبے میں ریجسٹر نہیں ہو سکتا ہے تو اس کیلئے یہ کمیشن بنایا گیا اس کمیشن کا کام ابتدائی طور پر صرف انفیر لیبر پلٹس اور ان اداروں میں اور ان یونینز کی ریجسٹریشن تھی جو آل پاکستان لیول پر کام کرتے تھے ڈیولوشن کے بعد جب تمام لیبر ایشو سوبے میں چلے گئے اور سوبائی حکومتوں نے اپنے اپنے انڈسٹری ریلیشن ایکٹ بنایا ہے اور اپنے اپنے جو آہ سٹینڈنگ آرڈی آہ آڈرز ایکس بنا دیئے تو فیڈرل گورڈرمنٹ نے اندیس دوہزار بارہ میں ایک قانون پاس کیا جس کے ذریعے اب ٹرانس پرابنشل اداروں میں کرب کام کرنے والے محنت کش اور آئی سی ٹی میں کام کرنے والے ادارے جو ہیں اس کے مزدوروں کے تمام امور انڈسٹری ریلیشن کمیشن کے پاس آگئے انڈسٹری ریلیشن کمیشن کے دو فنکشنز ہیں ایک ہم جو ٹریڈ جونینز اور فیڈریشن آف ٹریڈ جونینز کی ریجسٹریشن ہمارا کام ہے جس کے لیے باقیدہ قانون سازی ہے اس میں کہ کیسے کس ادارے میں کس طرح درخواست دی جاتی ہے کس طرح جو ہے نا جو ملازمین ہے یا محنت کش ہیں وہ کیسے اپنی تنظیم مناتے ہیں اور اس کی کیسے ریجسٹریشن ہوتی ہے ان کا ہر دو سال بعد کیسے الیکشن ہوتا ہے اور پھر کلکٹو بارگیننگ کے لیے ڈیٹرمنیشن کے لیے نی آر سی نیشنل انڈسٹری ریلیشن کمیشن الیکشن کرواتا ہے یا سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے اور پھر ہر ادارے میں کلکٹو ایجنٹس جو ہے وہ مقرر کی جاتے ہیں اور وہ پھر اپنے مالکان کے ساتھ گفت شنید کے ذریعے ڈسکشن کے ذریعے اور آپس میں مختلف میٹنگز میں جا کے چارٹر آف ڈیمانڈ کے ذریعے اور وہ حقوق پھر اسی انی آر سی کا دوسرا سائیڈ جو کہ بنچ ہے اس کے ذریعے نافذ کیا جاتا ہے ہمارا جس طرح میں نے بتایا کہ ایک کام ہمارا ٹریڈ جونینز کی ریجسٹریشن ہے ان کی کینسلیشن ہے ان کی الیکشنز کروانے ہیں اور ریفرینڈمز کروانے ہیں دوسری سائیڈ پہ انڈیویجول گریوینسز جو ہیں جو عام منازمین اور محنتکشوں کے جو تھمز کنڈیشن اور سروس میٹرز کے حوالے سے جیسے ٹرمینیشن ہے جیسے جسمسل ہے جیسے پروموشنز ہے جیسے ٹرانسفر وغیرہ ہیں اس کے حوالے سے ہمارے بنچز ہیں جس میں اس وقت ہمارے کمیشن جو ہے اس میں نو ممبرز اور ایک چیئرمین ہوتا ہے چیئرمین جو ہے اس کے لیے اب جو نئے قانون سازی ہوئی ہے رولز بنے ہیں سپریم کورٹ کا سٹنگ یا ریٹائیٹ جیج یا ہائی کورٹ کا سٹنگ یا ریٹائیٹ جیج وہ اس کے لیے احل ہے اور وہ فیڈل گورنمنٹ اس کی تائیناتی کرتا ہے ممبران کے لیے ہمارے تین کٹیگریز کے لوگ اس کے لیے احل ہیں سب سے پہلے ریٹائیٹ یا حاضر سروس سیشن جیج یا گورنمنٹ کا افسر سیول سرونٹ سے گریٹ بیس گریٹ اکیس اور گریٹ بائیس میں یا حاضر سروس یا ریٹائیٹ ملازم جس کے پاس ایلیل بی کی ڈگری ہو اور جس نے دو سال سے زیادہ لیبر ایڈمیسٹریشن میں تجربہ حاصل کیا ہو تو وہ ممبر بن سکتا ہے اور تیسری کی ٹگری وہ لائر وہ وکیل جس نے جو ہائی کورٹ کے جج بننے کا اہلیت رکھتا ہو وہ اس کا ممبر بن سکتا ہے اور وہ جو ہے فیڈل گورنمنٹ کے پاس سمری جاتی ہے اور وہ منظور کرتے ہیں ہمارے جو لیبر اس کا انڈسٹری ریلیشن کمیشن کا جسے میں نے آپ کو انڈسٹری ریلیشن کمیشن کیا یہ دو ڈون فنکشن زیر جو سوبوں میں ٹریڈ یونینز کی ریجسٹریشن جو ہے وہ لیبر ڈیپارٹمنٹ کرتا ہے اور انڈیویجول گریوینسز جو ہے وہ لیبر کورٹ سنتا ہے لیبر کورٹ کے اوپر پھر ٹربیونل ہوتا ہے لیبر ٹربیونل ہوتا ہے اور اس کے بعد سپریم ہائی کورٹ میں مقدمہ چلے جاتا ہے اور اس طریقے سے سپریم کورٹ ہے ہمارے ہاں جو سنگل بنچ ہوتا ہے ایک ممبر بنچ جس کو کہتے ہیں وہ ٹرائل کرتا ہے اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو اس کے خلاف اپیل ہمارے تین ممبر کا بنچ ہوتا ہے جس کو ہم فل بنچ ہمارے لا میں کہتے ہیں اس میں اپیل ہوتی ہے اور اپیل کا فیصلہ ہونے کے بعد پھر رٹ میں ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں یہ ہمارا چینل ہے لیبر کورٹ کے علاوہ لیبر کورٹ میں ہمارے کیسز نہیں جاتے ہیں ہمارے جو انڈسٹری ایڈیشن کمیشن ہے اس میں جو اب صورتحال اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تقریباً لا میں کوئی ایسی مسائل ہیں کہ جس کے وجہ سے ممبران کی تعیناتی جو ہے وہ اکثر بیشتر لیٹ ہو جاتی ہے جب ایک ٹینیور ختم ہوتا ہے تو دوسرے ٹینیور کے درمیان مختلف وجوہات سے اس وقت بھی ہمارے کمیشن میں صرف ہم دو ممبر کام کرتے ہیں میں سینئر ممبر ہوں اور ایکٹنگ چیئرمین کا بھی میرے پاس جانے اس وقت پورپولیو ہے اور ایک میرا ممبر جو ہے وہ لاہور میں ہے تو ہمارے ساتھ ابھی خالی ہیں اور آپ ابھی میرے خال میں کوئی اس کے منسٹری جو ہے وہ کوئی سمری شمری بنا رہی ہے تو ہو سکتے کہ اگلے مہینے میں اس کی وہ ہو جائے یہ سارے ہمارے جو انڈسٹری ریلیشن کمیشن ہے اس کے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کیا فنکشنز ہیں ایک چیز جو میں آپ کو گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کچھ میرے کلیگز اور جو ہمارے ادادالتوں میں پیش ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اداد اس میں انڈسٹری ریلیشن کمیشن میں یا لیبر کورٹ میں ملفاظ دیگر جو لیٹیگنڈ آتا ہے اور جو کونسل آتا ہے اس کے لئے مشکلات کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک جب گریونس انڈیویجول گریونس کے لئے بندہ آتا ہے تو اس سے پہلے جو اس کی ریکوارمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے ایمپلائر کو اپنی گریونس کے بارے میں گریونس نوٹس دیا ہو اس کے لئے لیمیٹیشن کا ٹائم ہے تین مہینے ہیں اس تین مہینے کے اندر اندر ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو وہ تین مہینے گزر جاتے ہیں وہ بندہ سمجھا نہیں آتا ہے کہ مجھے یہاں پہ تین مہینے کے اندر اندر آنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو گریونس نوٹس ہے وہ ایمپلائر کے بجائے کسی اور کو دے دیتا ہے اور وہ ٹیکنکلیٹی میں جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے اس وجہ سے میرا اپنے بار کے ممبران سے یہ درخواست ہے کہ جب آپ انٹ ہمارے کمیشن میں کوئی کیس پلیٹ کرنے کیلئے آتے ہیں تو اس لاکھو ذرا غور سے پھڑیں اور ہو سکے تو جو وہاں پرکٹیشنرز ہیں ہمارے وہاں پہ وقالاء ہیں ان سے ضرور مشورہ کریں کہ یہ بورٹ ٹیکنکلیٹی میں ہمارے جیسے میں نے آپ کو ابتدام میں بتایا کہ جب ہمارے پاس انہیں ہمارے پاس وہ وکیل آتا ہے جو جس نے لیور کا پرکٹس نہیں کیا ہو اس سے کیس خراب ہو جاتا ہے ٹیکنکلیٹی میں یا تو لیمیٹیشن میں وہ خراب ہو جاتا ہے یا جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے اگریمیس نوٹس وہ سر نہیں کرتا ہے اور وہ جو ہے نا وہ وہاں پہ مارک آتا ہے اس کے علاوہ میں اب یہ سارے ہمارے اس کے ان ایر سی کے حوالے سے میرے خیال میں تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا کیا فنکشنز ہے کیسے اس کی سٹرکچر ہے کیسے اس کی گرزیٹیوشن ہے اب میں اپنے جو چار سال میں نے ایز ای پریزائیڈنگ افصل بطور بینچ وہاں کام کیا ہے اس میں جو چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں وہ میں ایک دو منٹ میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں میں یہ جیسے میرے دوسرے بھائی نے کہا کہ وہ کلا ظاہر بات ہے کہ ایک کورٹ میں وہ کام نہیں کرتے ہیں بہت سے کورٹوں میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس جب کیس لگتا ہے تو زیادہ تر ایڈجنمنٹ جو ہے اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ کونسل جو ہے وہ کسی اور جگہ مصروف ہوتا ہے ہم اپنے طور پر این ای آر سی نے بہت اکوموڈیشن اکوموڈیٹ کرتے ہیں تاکہ وکیل کی غیرازری کی وجہ سے کسی سائل کو نقصان نہ پہنچے اسی وجہ سے ہم نے عدالت کا ٹائم بھی آپ کے مطالبے کے آپ کے بار کے مطالبے پہ ہم نے دس بجے رکھا ہے ہم نو بجے آٹھ بجے شروع نہیں کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ ہائی کورٹ سے جو یہاں پہ صویرے کام شروع ہوتا ہے اس سے فارغ ہو کے وہاں آتے ہیں اس کے بوجود بھی ہمیں اگر کوئی فون فون کرتا ہے یا کوئی اطلاع دیتا ہے کہ میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو ہم اس کو اسی دن پوسپون بھی کر دیتے ہیں اس کو پنڈ بھی رکھ لیتے ہیں جب وہ آ جاتا ہے تو دونوں پارٹیز کو سن کے پھر جو بھی طریقے کار رہے ہیں وہ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے لیکن اس کے بوجود میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات وہ کلاہ حضرات بوجود اس کے کہ ان کا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے کوئی دوسری جگہ ان کی مصروفیت نہیں ہوتی ہے لیکن کیسوں کو ڈیلیر کرنے کے لیے جو ٹیکٹس ہوتے ہیں وہ میں آپ کو مشورہ دوں گا یا میں آپ کو کہ کم سے کم پروفیشن کے ساتھ صحیح طریقے سے جو ہے نا نپٹنے کے لیے یہ ہے کہ آپ آئیں اور کیس کو کیونکہ عدالت جو ہے وہ اگر میں نے یہ دیکھا ہے ہم بعض اوقات میں چونکہ زیادہ جوڈیشل ورکس ہے زیادہ منسلک نہیں تھا میں اس فیلڈ میں ڈیریک آیا ہوں اور اس میں کام کرتا تو بعض اوقات میں سپیڈ ہی کام کرتا تھا اور میں ایک دو نوٹس دے کے فیصلہ کر دیتا تھا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ سے ریمانڈ ہو جاتا ہے تو وہ جو ہم نے جلدی کی ہوتی ہے وہ سارا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنے کیسز کی اچھی طریقی سے پیری بھی کریں تاکہ سائل کو مشکلات سے دو چار ہونا نہ پڑے اور آپ کی غیر حاضری کی وجہ سے یا آپ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے وہ اس کا کیس خراب نہ ہو میں ان الفاظ کے ساتھ ایک بار پھر بار اسوسییشن کا انتہائی مشکور ہوں مجھے اس کا فخر ہے کہ میں اس کا ممبر ہوں اور انہوں نے یہ دو تین مرتبہ یہ ٹائم چینج ہوا لیکن چلو اچھا ہوا کہ آج یہ موقع ملہ آپ سے میں مخاطب ہوا اور آپ درمیان میں موجود ہوں میں صدر صاحب کا اور اس کے عملے کا بہت مشکور ہوں کہ مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے بار میں حاضری دے سکوں امامہ علیہ جنب بلہ